ڈاکٹر آفان قیسر باز نہ آئے شیراز کو بھی نہ بکشا ڈاکٹر آفان قیسر اپنے وی لاغز میں حالیہ اور انما ہونے والے واقعات پر پوڈکاسٹ اور کومنٹری کرتے ہیں پاکستان کے معروف ڈاکٹر اور یوٹیوبر آفان قیسر نے دنیا بھر میں اپنی معصومیت کے باعث شہرت پانے والے ننے وی لاغر کو بھی نہ بکشا اور شدید تنقید کا رشانہ بنا ڈالا ڈاکٹر آفان قیسر نے سوشل میڈیا پر پاکستانیوں کو گندے تیل سے بنے سموسوں جلے بھی اور بریانی سمیت دیگر کھانوں کے نقصانات سے آگا کیا جس کی وجہ سے یہ رات و رات سوشل میڈیا پر سارفین میں مقبول ہو گئے ڈاکٹر آفان قیسر اپنے وی لاغز میں حالیہ اور رونما ہونے والے واقعات پر پوڈکاسٹ اور کومنٹری کرتے ہیں انہوں نے حال ہی میں فیملی بلاغنگ کے ساتھ بچوں کو رمضان ٹرانسمیشن میں بھیجنے کے بارے میں اپنے خیالات کا اضافہ کیا احمد فوزان کے پوڈکاسٹ میں افوان قیسر نے شیرازی ویلیج وی لاغز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس بچے کی فیملی نے اس بچے کو ایر وائی پر بھیجنے کے لیے اچھے پیسے لیا انگوئے اور یہ ٹھیک ہے لیکن ہمارے ملک میں فیملی بلاغنگ میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ اپنے حمل کے سفر کو بھی شیئر کرنے تو بہت ممکن ہے کہ پانچ سال کے بچے پیسے کمانے کے لیے اپنے گھروں کی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دیں گے اور یہ خوفناک ہوگا ڈکٹر افوان قیسر کے خیالات سے کچھ لوگ اتفاق کرتے دکھائی دیئے جبکہ ننے بلاغر شیراز کو تنقید کا نشانہ بنانے پر انہیں بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ساریفین کا کہنا ہے کہ شیراز ایک فیملی بلاغر نہیں ہے وہ صرف معصومیت سے اپنے گاؤں کی سیر کرواتا ہے موسیقی 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 موسیقی